مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف وَلَقَدْ يَسْتُوْزِعَ بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكَ فَهَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَكَ فَرُو اے نبی یہ لوگ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور ایسے ایسے مطالبے کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن سے مردے بات کرنا شروع کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو آپ پریشان مت ہوں آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مزاق اڑایا گیا تھا میں نے کافروں کو محلت دی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مزاق اڑایا اور کافروں پر فوراں عذاب آ گیا میں نے محلت دی ہمیشہ سے ثُمَّا خَلْتُهُمْ لیکن پھر میں نے ان مزاق اڑانے والوں کو پکڑائے چھوڑا نہیں کسی کو فَكَيْفَكَانَ عِقَاب تو اٹھاؤ مازی اور پوچھو اپنے باپ داداؤں سے اور ان کھنڈرات کو دیکھو کہ میرا عذاب ہوا کیسا ان کے ساتھ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ قرآن کا اصل مضمون چونکہ توحید ہے پھر اللہ اسی مضمون کی طرف آتے ہیں کہ بتاؤ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا ان کی انسان پر نگرانی ہے کیا یہ انسان کے عمال کو دیکھ رہے ہیں معبود ہونے کے لیے تو ایک بڑی شرطی ہے کہ اس کو آپ کے عمال کا تو پتاؤ اس کا علم تو کامل ہو تو اللہ فرماتے ہیں ایک ذات تو وہ ہے جو اللہ کی ہے هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وہ تو ہر نصبِ نگران ہے اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور ایک تمہارے معبود ہیں جو بند کمرے میں ہوں تو بند کمرے میں ہی ہیں جہاں بٹھا کے چلے جاؤ قیامت تک وہی رہیں گے ان کو تمہارے عمال کی خبر نہیں ہے تو تم ان کو خوش کیسے کروگے معبود جس کو خوش کیا جاتا ہے عبادت کر کے اس کو پتا تو ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا عمل کریں گے وہ سواب دے گا آپ کو برا عمل کریں گے وہ سزا دے گا لیکن اس کو علم تو ہو یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا وہ خدا جو ہر نفس پر کی نگرانی کر رہا ہے اس خدا کے ساتھ انہوں نے شریک چھرا لیے ہیں قُلْ سَمُّوْهُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو بتاؤ ہمیں وہ کون ہیں اصل میں انہوں نے تو نام رکھے ہوئے تھے لات عزا منات لیکن یہاں نام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صفات بتاؤ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں یہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں ہلا کے دکھاؤں گا آپ کو پتا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یار مجھ اس کو بندے کا نام تو بتاؤ وہ کون ہے وی ہمارے سامنے تو لے کر آو تو یہ محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے ذرا اس بندے کا ہمیں بھی تو نام بتاؤ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام آپ بتانا شروع کر دیں مطلب یہ کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک چھرا لی ہے کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو کہ جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے کیا مطلب تم جب یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ یہ بھی معبود ہیں ان کے پاس بھی اختیارات ہیں تو ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو جس کا اللہ کو بھی علم نہیں ہے اور اللہ کو علم کیوں نہیں ہے اس لئے کہ یہ علم دنیا میں ہے ہی نہیں یعنی اللہ کے علم میں جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ عبادت کے قابل نہیں ہے اور تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے کیونکہ اللہ کا علم تو صحیح ہوگا نا غلط بات کا تھوڑی اللہ علم رکھے گا صرف اوپر اوپر سے کہتے ہو کہ یہ شریک ہیں جن کی ہم نے عبادت کرنی ہے تو دونوں باتیں غلط ہیں بغیر دلیل کے بات کرنا بھی غلط اور اللہ کے سامنے ایسی چیز کا دعویٰ کرنا جس کا اللہ کوئی پتا نہ ہو تو تم اللہ سے بھی آگے نکل رہے ہو تو یہ بھی غلط پھر صحیح کیا ہے اللہ نے آگے صحیح بات بتائی بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے مکروہم ان کا مکروہ فریب اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید اس میں یہ شرک کرتے ہیں شرک چھوڑیں گے تو خاندان بائیکارٹ کرے گا تو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے ان کی اس برائی کو شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا ہے ایک گندے عمل کو اچھا بنا کے پیش کیا ہے جس کا نتیجہ کیا نکلا وَسُدُّو عَانِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے ان کو روک دیا گیا ہے واقعی جس کو اللہ گمرا کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو چونکہ یہ ہر دھرم ہے اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی انجام کیا ہوگا دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا وہ عذاب کیا ہے کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلم پر جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو چونکہ وہ سبر کرتا ہے وہ مسئیبت رحمت بن جاتی ہے غیر مسلم پر جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس مسئیبت کے بدلے میں اس کو ثواب نہیں ملتا تو جو بھی غیر مسلم پر مسئیبت آئے گی وہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہی ہوگا اللہ یہ کہ اس مسئیبت کی وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی مسئیبتیں ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَشَقْ اور آخرت کا عذاب تو دنیا سے بہت زیادہ سخت ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْ اور اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یہ تو نافرمانوں کا عذاب قرآن کی عادت ہے جہاں نافرمانوں کی سزا کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں وہیں نیک لوگوں کے لیے بشارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں نیک لوگوں کا کیا ہوگا مَثَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَعِيدَ الْمُتَّقُونَ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے تجری من تحت الانہار اس کی مثال ایسے جیسے کسی باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اُقُلُوہَ دَائِمٌ اس کا پھل ہمیشہ رہے گا وَظِلُّهَا اور جنت کے سائے بھی ہمیشہ رہیں گے دیکھیں جنت میں دھوپ نہیں ہوگی جب دھوپ نہیں ہوگی تو سائے بھی نہیں ہوگا تو یہ مجازن سائے کہا گیا ہے جنت کی تھنڈک کو کہ وہاں جو ایک تھنڈک ہوگی موتدل موسم ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا جیسے کہ سائے میں انسان کو راحت ملتی ہے تِلْقَعُقُبَ الَّذِينَ تَقَوُوا یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وَوَقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ اور کافروں کا انجام آگ ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكْ اللہ نے توحید پر ایک عقلی دلیل دی نا پہلے کہ اللہ تو ہر چیز پر نگے بان ہے تمہارے معبود کیا کر رہے ہیں آگے اللہ ایک نقلی دلیل بھی دے رہے ہیں نقل کا مطلب نقلی سے یہ اردو والا نقلی نہیں ہے نقل کا مطلب پچھلی آسمانی کتابوں سے کہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ جن کو ہم نے تورات اور انجیل دی ان میں کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں وہ تورات اور انجیل میں خوشخبریاں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان سے جا کے حالات پوچھو وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو آپ پر کتاب نازل ہونے سے خوش ہیں لیکن انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَنْ يُنْكِرُوا بَعْزَهُ جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں بعض سے کیا مراد ہے قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تورات اور انجیل کے حکامات کے تورات اور انجیل میں الگ حکم ہے قرآن میں الگ حکم ہے تو اہل کتاب میں ایک گروپ وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ قرآن درست ہے لیکن کچھ احکامات اس کے صحیح نہیں ہیں کیونکہ تورات اور انجیل کے خلاف جا رہے ہیں وہ حکام حالانکہ اصولی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام یہودیوں کو تورات میں دیئے پھر زمانے کے بدلنے سے انجیل میں ان کو تبدیل کر دیا پھر قرآن میں بھی ان کو تبدیل کر دیا وہ فروعی احکام تھے عقیدِ تورات انجیل اور قرآن کے سیم ہیں جیسے کہ آگے آ رہا ہے تو اہلِ کتاب پر رد کیا جا رہا ہے کہ وہ اہلِ کتاب جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں فروعی مسائل کی وجہ سے وہ غلطی پر ہیں کیوں آگے قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُوا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ کہ میں اللہ کی عبادت کروں وَلَا اُشْرِقَ بھی ہی اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں اس مضمون میں تو تورات اور انجیل اور قرآن سیم ہیں باقی فروعی مسائل میں تو زمانے کے لحاظ سے تبدیلی ہو سکتی ہے وہ تو پھر انجیل والوں کو چاہیے تورات کا بھی انکار کریں تو یعنی قرآن نے ان اہلِ کتاب کا تذکرہ کیا جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں ظاہر ہے وہ اہلِ کتاب جو ایمان نہیں لائے ان کا تو تذکرہ نہیں ہو رہا ان کا تذکرہ کیا جو ایمان لے کر آتے ہیں پھر ان میں دو جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا کچھ تو ہے جو پورے مسلمان ہو گئے کچھ کہتے ہیں بھائی یہ پوری کتاب کو ہم نہیں مانتے لیکن قرآن کے بعض حصے کا انکار پوری کتاب ہی کا انکار ہے اللہ کی نظر میں تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں تو یہ مضمونت و تورات اور انجیل اور قرآن کا سیم ہے تو تم کیسے قرآن کے بعض حصے کا انکار کر رہے ہو فروئی مسائل کا انکار کرتے ہو وہ تو پھر ہر زمانے کے لحاظ سے تبدیل ہوتے ہیں الیہی ادعو میں اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ توہید کے ساتھ تورات اور انجیل اور قرآن کا اتفاق اس پر بھی ہے کہ میدانِ حشر قائم ہوگا ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس طرح ہم نے عربی حکم کو نازل کیا آرڈرز کو نازل کیا عربی میں جیسے ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تو ہم نے قرآن بھی اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کو فالو کیا وہ خواہشات کیا تھیں بعض اہل کتاب کہتے تھے آپ قرآن میں کچھ تبدیلی کر لیں جو بالکل انجیل اور تورات کے مطابق بنا دیں تو پھر ہم اس پر بھی امان لے آئیں گے قرآن کہہ رہا اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اے نبی آپ کے لیے نہ کوئی اللہ کی طرف سے دوست ہوگا جو آپ کی مدد کرے اور نہ کوئی واقعی سے ہے یہ نہ بچانے والا قرآن ہے موسیقی